سمندری طوفان کراچی سے 840 کلومیٹر دور 24 گھنٹے میں مزید شدت اختیار کر سکتا ہے انڈیا میں کے مطابق 13 جون تک سندھ کے جنوب اور جنوب مشرقی حصے پر اثر انداز ہو سکتا ہے ساحلی پٹی میں تیز آندھی، طوفانی بارشوں اور تغیانی کا امکان ہے طوفان 15 جون کو کیٹی بندر سے ٹکرا سکتا ہے مکران، ٹھٹا، سجاول اور بدین کے ازلاک و خطرہ مہیگیروں کو سمندر میں جانے سے روک دیا گیا 13 سے 17 جون تک سندھ کی ساحلی پٹی میں تیز آندھی بارشوں اور آندھی کا امکان اسے ہٹ کے یہ تھوڑا بدین، سجاول، تھٹا، عمر کو تھرپال کر اور پھر انڈین گجرات جو ہے نا اس کی ساحل کو تچ کرے گا لیکن کراچی میں بھی برساتے ہوں گے جو یہ کہہ رہے ہیں اس وقت یہ ایکسٹریملی سیویر سائیکلونک سٹارم ہے اور ڈیڑھ سو سے ایک سو ساٹھ کلومیٹر پار تقریباً سو میل کی گھنٹے کی آر سے وینڈ سپیڈز ہے پہنچے گا ساحل پہ تو یہ گھٹ کے سکسٹی ٹو ایٹی کلومیٹرز ان آر کی وینڈز ہوں ساحلی عبادی کی انخلاق کا منصوبہ بنا لیا آر سے نو ہزار خاندانوں کا انخلاق ہوگا وزیرعالہ براد علی شاہ کی نیوز کانفرنز کہا سائکلون سے اسی کلومیٹر کی رفتار سے تیز ہوا پچیس فٹ اونچی لہریں ٹکرائیں گی فوج کی خدمات سے قدرتی آفت کا مقابلہ کیا جائے گا جانتا ہوں آپ جانتے ہیں کہ اس وقت غریب آدمی بڑی مصیبت میں ہے اس لئے ہم نے تمام تر مشکلات کے باوجود ہم نے جناب جو تنہوں میں اضافہ جو سرکاری ملازمین ہیں ان کی تنہوں میں اضافہ ایک سے لے کے سولہ گریٹ تک ان کو ہم نے پینتیس فیصدی ہم نے اضافہ کیا جو ریٹائٹ لوگ ہیں ان کی پینچن میں ستارہ فیصد ہم نے اضافہ کیا وزیر آزم کا غریبوں سے ہمدردی کا دعویٰ کہتے ہیں تمام تر مشکلات کے باوجود سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں اضافہ کیا ریٹائٹ افراد کی پینچن میں سترہ فیصد اضافہ کیا مزید کہا آئی ایم ایف کی تمام شرائط ایمانداری سے پوری کر دیں امید ہے معاہدہ اسی مہینے ہو جائے گا زیر صدارت موڈل ٹاؤن میں بڑی بیٹھا خائندہ انتخابات میں اتحادی جماعتوں کے ساتھ سیٹ اڈجسمنٹ پر ہو اور اتحادی جماعتوں کو اعتماد میں لینے پر مشابرت نون لیکہ سیاسی سرگرمیاں تیز کرنے کے حوالے سے تفصیلی تبادل خیال اجلاس میں مریم نواز کی بھی شرکت نون لیکہ شجاباد میں جلسہ مریم نواز کے لئے خصوصی تاج تیار شجاباد کے تاجر نے پانچ ستولے کا قیمتی تحفہ تیار کرا لیا کراچی اور حیدراباد میں ہمارا میر آئے گا پہلی بار تمام ازلامیں ہماری حکومت بنے گی وزیر اعلیٰ مرادر اشاہ کی پوسٹ بجٹ بیڈیا بریفنگ کہا ایک شخص جو بہت بول رہا ہے پندرہ جون کے بعد چپ ہو جائے گا یہ اب بھی وقت ہے کہ جو کالک ملنے جا رہے ہیں یہ بدنماداغ جو بننے جا رہے ہیں ابھی بھی وقت ہے کہ وہ منڈیٹ کو تسلیم کر لیں تاکہ معاملات اچھے طریقے سے آگے بڑھیں اس شہر میں کوئی تعمیر و ترقی ہو سکے اور اس کے نتیجے میں یہ کنفرنٹریشن کی اور دشمنی کی سیاست نہ پنپنے پائے نہ فراتے نہ پروان چڑھیں کہ منڈیٹ پر قبضہ نہیں کرنے دیں گے حافظ نیم الرحمان کا اعلان کہا جماعت اسلامی کے منڈیٹ پر شب خون نہ مارا جائے مزید بولے صرف چھے یوسیز کے کیسز کل سپریم کورٹ لے کر جا رہے ہیں میرشپ پر مبینہ غیر آئینی اقدام کے خلاف جماعت اسلامی کا احتجاج جماعت اسلامی کو پیپلز پارٹی کا منڈیٹ قبول کرنا چاہیے مرتضہ وہاب کہتے ہیں مصطفیٰ کمال اور نصرین جلیل بھی باہر سے نامزد ہوئے تھے جو بھی میر کراچی بنے وہ پھر اختیارات کا رونا نہ روئے بس کام کرے کراچی کے میر اور ڈپٹی میر کا الیکشن کاغذات نامزدگی کی جانچ پرتال مرتضہ وہاب اور حافظ نعیم کے کاغذات درست قرار ڈپٹی میر کے امیدوار عبداللہ مراد کے کاغذات بھی درست قرار پائے سیف الدین ایڈوکیٹ قاضی صدر الدین اور جنید مکاتی کے کاغذات بھی درست مرتضہ وہاب کے کبرنگ امیدوار نجمی عالم کے بھی کاغذات درست قرار پائے انتخاب پندرہ جون کو ہوگا سیکیورٹی انتظامات کے لیے اجلاس قتلہ جہانگیر ترین دو ہفتے کے دورے پر لندن روانا میڈیکل چیک اپ کرائیں گے قریبی ذرائقہ کہنا ہے نواز شریف سے ملاقات ہوگی یا نہیں ابھی کچھ تیہ نہیں ہوا سیکیورٹی فورسز اور دہشت گردوں میں جھڑپ آئی ایس پی آر کے مطابق میران شاہ میں فائرنگ کے شدید تبادلے میں تین دہشت گرد ہلاک اور چار زخمی ہوئے ہتھیار اور گولیاں بنامت بہادری سے لڑتے ہوئے سبیدار ازغر علی سپاہی نسیم خان اور سپاہی محمد زبان نے جام شاہدت نوش کیا ممکنہ دہشت گردوں کے خاتمے کے لیے کلیرنس آپریشن جاری مسلح فاج دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پرعظم ہیں تکلیف میں آ جاتا ہے کہ یہ سب کیا کیا آپ نے جناہ کی وہ تمام چیزیں جو ان کا تمام تر ہمارے پاس اساسا تھا وہ جلا کے راک کر دیا دل بڑا دکھی ہے اور پریشان ہے ہم تمام طلبہ تنظیموں اور یوت کی نمائندگی اس کی پرزور مضمت کرتے ہیں ہماری ریڈ لائن کوئی فرد واحد نہیں ہے ہماری ریڈ لائن کوئی ایک پارٹی نہیں ہے ہماری ریڈ لائن پاکستان ہے جس کی ریڈ لائن پاکستان کی مسلح افواج ہے افواج پاکستان ہماری سلامتی اور بقا کی زامن ہے مزید کہا کہ نو مائے کو جو کچھ ہوا اس نے سر شرمندگی سے جھکا دیئے ہیں پاکستانی نوجوان ریاست اور مسلح افواج کے ساتھ کھڑے ہیں ملکی وقار پر کوئی سمجھاتا نہیں ہو سکتا ہمارا بھائی بھی ریا ہو گیا ہمارا جو نوکریانٹی وہ بھی بھال ہو گئے ہمارا پیغام ان لوگوں کے لیے ہے جو پہاڑوں میں بیٹے ہیں فراری زندگی گزار رہی ہے ہم تو ان لوگوں کو پیغام دے رہے ہیں کہ بھائی آجاؤ نیچے تاکہ ملک پاکستان کے ساتھ مل کر اپنا حق یہاں پہ بھی ہم مانگ سکتے ہیں کل ادم بلوچ لیبریشن آرمی کا حصہ رہنے والے فلک شیر مری اور جاوید مری نے ہتھیار ڈال دیئے خصوصی پیغام میں کہا کہ قومی دھارے میں شامل ہو گئے ہیں بھائی رہا ہو گیا نوکری بھی بحال ہو گئی فراریوں کو پیغام ہے کہ دہشتگردی کا راستہ ترک کر دیں ملکی فضائی دفاع جدت کی جانب گامزن پاک فضائیہ کا بیڑا مزید مضبوط بیلجیم سے سیون سی ون تھرٹی ہرکولیس تیارے پاک فضائیہ کا حصہ بن گئے مزید تیاروں کی شمولیت سے سی ون تھرٹی کی تعداد قریبا دو درجن ہو گئی دونوں ممالک میں تیاروں کا معاہدہ دوہزار انیس میں ہوا تھا بول نیوز پر بجٹ کی سب سے بڑی ٹرانسمیشن بول نمبر ون ٹویٹر پر ٹاپ ٹرینڈ بن گیا بول کی بجٹ نشریات میں عوام کی ترجمانی باسٹ فیصد شہری بول دیکھتے رہے سفانی بارشوں اور تیز آندی سے تباہی چھتیں دیواریں درخت اور سائن بورڈز گر گئے بنو کرک اور لکی مروت میں ستائی سفرات جانبہک چودہ زخمی ہو گئے پی ڈی ایم میں کے مطابق انہتر گھروں کو جزوی نقصان پہنچا پاک پوج کی اندادی کاروانیاں جاری پنجاب کے کئی شہروں میں موسیلہ دھار بارش دیواریں گرنے کرنٹ لگنے سے تین بچیوں سمیت سات اموات ایدالعزا کی آمد آمد پشاور کی رنگ روڈ موشی منڈی میں ببلو بیل کی دھوم مجھ گئی جس کا وزن تیرہ منڈ اور قیمت پندرہ لاکھ روپے ہے دودھ بادام چنہ اور دیگر اشیاء سے خاطر مدارت کی جاتی ہے پیپلز پارٹی اور نون لیگ آمنے سامنے پیپلز پارٹی چرمن پی سی بی کے لیے ڈٹ گئی زکار شرف کے نام سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے آصف زرداری کا وزیر آزم کو پیغام شہباز شریف اور آصف زرداری کے درمیان جلد بات ہوگی میں یہاں پہ آیا ہوں تو میں نے دیکھا ہے کہ ہر شہر میں بہت زیادہ ہارڈ بال اسپیشلی کھیلی جا رہی ہے اور ایٹنگ یو ایس ای کے لیے اچھا ہے یہاں پہ جو ہمارے پاکستانی ہیں یا جو بھی ایشن ممالک کے لوگ یہاں پر موجود ہیں پھر ان کو بڑی اچھی اپورچنیٹی یہاں پہ ابھی دو قسم کی لیگ بھی ہونے والی ہیں اور جہاں تک رہی بات کہ یہاں پہ کھیلنے کی جب بھی موقع ملے گا تو ضرور کھیلیں گے خوشی ہے کہ امریکہ میں ہارڈ بال کرکٹ بہت زیادہ کھیلی جا رہی ہے ڈلاس میں پاکستانی کرکٹر صرف راز احمد کی بول نیوز سے گفتگو کہا کہ امریکہ میں کھیلنے کا موقع ملا تو ضرور کرکٹ کھیلیں گے سابق کپتان کا امریکن کرکٹ لیکس کے بارے میں بھی خوشی کا اظہار پریلیا ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن بن گیا بھارت کو بترین شکست دوسری اننگز میں چار سو چوالیس رنز کے تاقب میں بھارتی ٹیم دو سو چونتیس رنز پر ڈھیر کینگروز نے فتح دو سو نو سے اپنے نام کر لی نیتن لیون کی چار سکارٹ بولینڈ کی تین وکٹیں ٹراؤس ہیڈ من آف تیم میچ کرار متحدہ عرب امارات اور ترکیہ کے صدور کی ملاقات دو طرفہ تعلقات پر بات چیت شیخ محمد بن زائد الناحیان نے رجب طیب اردوان کو مبارک بات دی گلوکارا لطا منگیشکر کو ایک بار زہر دے کر قپل کرنے کی کوشش کی گئی بھارتی مصنفہ نصرین منی کبیر کا اپنی کتاب میں انکشاف لکھا کہ وہ 1962 میں بے حد بیمار پڑ گئی تھی اور تین ماہ تک گائیکی بھی نہیں کر سکی تھی منفرد اور دلکش انداز پاکستانی گلوکار تاہر شاہ نے ادھکاری کے میدان میں قدم رکھ دیا گلوکار تاہر شاہ نے سوشل میڈیا پر اعلان کیا کہ ان کی ہالی ووڈ فلم جلد ریلیز ہوگی فلم کا نام آئی ٹو آئی ہے ادھکارہ سبور علی کے کینیڈا میں سہر سپاتے نائیگرہ فال کے خوبصورت نظاروں سے خوب لطف اٹھایا بجٹ دوہزار تئیس چوبیس کی سب سے بڑی ٹرانس میشن بول ایک مرتبہ پھر سب سے آگے وزیر خزانہ کی بجٹ تقریب کی سب سے بڑی کوریں باسٹھ فیصد عباب نے دیکھا بول کی سکرین پر سب سے بڑے پینلسٹ اور رپورٹرز کی بڑی ٹیم نے بجٹ کے لمحے لمحے کی اپڈیٹ سے کیا باخبر اپنی عبام کو بجزارت حضاف میں یوں کہہ رہا ہوں کہ ایک طرف یہ خواہش ہے کہ لوگوں کو ریلیف دی جائے کیونکہ الیکشن سے رکھ رہے ہیں تو کوئی ایسا بجٹ دے جو پوپولنسٹ دے کیونکہ بول رکھتا ہے خبر کے ہر پہلو پر نظر بول ہے سب سے آگے سب سے پہلے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے